بسم اللہ الرحمن الرحیم برادران اسلام اللہ کی توفیق خاص سے ہم اس کی پاک بارگاہ میں حاضر ہیں اللہ ہم سب کی سازری کو اپنی بارگاہ میں قبول و منظور فرمائے اور جس طرح ہمیں ان بابرکت لمحات میں اپنی بارگاہ میں حاضری کا شرف عطا کیا اللہ یہ شرف پورا سال بلکہ پوری زندگی ہمیں عطا فرمائے برادران اسلام کل کی نشست میں ہم نے حقوق العباد کی اہمیت اور حقوق العباد کی فضیلت کے حوالہ سے گفتگو کی حقوق العباد میں سے سب سے پہلا حق جو بندہ مومن پر فرض قرار دیا گیا ہے لاغو قرار دیا گیا ہے وہ ہے والدین کی خدمت کرنا اور والدین کی اطاعت کرنا انسان کے اس دنیا میں آنے کے دو سبب ہیں ایک سبب حقیقی ہے اور ایک سبب مجازی ہے ہمارا دنیا میں آنے کا جو حقیقی سبب ہے وہ ہمارا پروردگار ہے اسی کے حکم سے اسی کی حکمت سے اسی کی مرضی سے میری اور آپ کی دنیا میں تشریف آوری اور جلوہ گری ہے اور پھر ہمارے دنیا میں آنے کا جو دوسرا سبب ہے وہ ہمارے والدین کی ذات ہے ہمارے والدین کے وجود کے ساتھ ہی ہمارا اس کائنات کے اندر وجود ہے اللہ کریم نے قرآن مجید برحان رشید میں اکثر مقامات پہ والدین کے ساتھ شفقت والدین کے ساتھ محبت والدین کے ساتھ حسن سلوک کا حکم دیا ہے اللہ کریم نے اپنی عبادت کا حکم دینے کے ساتھ ہی متصل والدین کے ساتھ حسن سلوک کا حکم ارشاد فرمایا اپنا شکر ادا کرنے کے ساتھ متصل اللہ نے والدین کا شکر ادا کرنے کا حکم دیا پندرمے پارے کے اندر اللہ ارشاد فرماتا ہے وَقَدَا رَبُّكَا اللَّهَ تَعْبُدُوا إِلَّا اِيَّا آپ کے رب نے فیصلہ کر دیا ہے کہ عبادت فقط اور فقط اسی کی کی جائے یعنی وہی پروردگار عبادت کے لائق ہے وَبِالْوَالِدَيْنِ اِحْسَانَا اور جہاں اس نے یہ حکم دیا ہے یہ فیصلہ کیا ہے کہ اس کی عبادت کی جائے ساتھ یہ بھی فیصلہ دیا ہے کہ تم نے اپنے والدین کے ساتھ حسن سلوک کرنا ہے تم نے اپنے والدین کے ساتھ اچھائی کرنی ہے تم نے اپنے والدین کے ساتھ نیکی کرنی ہے اب یہاں پر اللہ کریم نے مطلقاً حکم ارشاد فرما دیا والدین جوان ہیں جس کیفیت میں بھی ہیں اولاد کے لئے والدین کی اطاعت کرنا والدین کے ساتھ محبت کرنا شفقت کرنا یہ لازم اور ضروری ہے لیکن اللہ کریم نے اسی آیت کے اگلے جز کے اندر ان کے بڑھاپے کی کیفیت کو بیان کیا ارشاد فرمایا کہ ان دو میں سے دونوں یا ایک تمہاری زندگی کے اندر اپنے بڑھاپے کو پہنچ جائیں دونوں ہوں تب بھی ایک ہو تب بھی تو انہیں اوف بھی نہیں کہنی اور انہیں جھڑکنا بھی نہیں ہے اوف کا مطلب ہے کہ ان کی کسی بات کے آگے اپنی بات کو بیان کرنا نہیں ہے ان کی آواز کے اوپر اپنی آواز کو بھی بلند کرنا نہیں ہے وَلَا تَنْحَرْهُمَا اور انہیں جھڑکنا بھی نہیں ہے آپ جانتے ہیں کہ بندہ جب بڑھا ہوتا ہے تو انسان بعض اوقات بات بار بار سننے کی کوشش کرتا ہے اس کی فہم چونکہ ختم ہوتی جا رہی ہوتی ہے تو اس لیے ایک بار بات سمجھ نہیں آتی یا بڑھاپے کی وجہ سے انسان کسی ایک بات کو بار بار دوراتا ہے تو ارشاد فرمایا جو بھی کیفیت آئے انہیں جھڑکنا بھی نہیں ہے وَقُلْ لَهُمَا قَوْلًا قَوْلًا قَرِيمًا اور جب بھی ان سے گفتگو کرنی ہے نرمی کے ساتھ شفقت کے ساتھ محبت کے ساتھ گفتگو کرنی ہے وَخْفِدْ لَهُمَا جَنَاحَ الظُّلِّ مِنَ الرَّحْمَةِ اور اپنے بازوں کو ان کی خدمت کے لیے ہر وقت نرمی کے ساتھ پھیلائے رکھنا ہے اور اللہ کی بارگاہ میں یہ دعا کرنی ہے اے ہمارے رب رب برحم ہما کما رب بیانی صغیرہ جس طرح بچپن میں میرے اوپر انہوں نے رحم کیا ہے یا اللہ آج تو میرے والدین کے اوپر رحم فرما دے تو اس آیت سے واضح ہو جاتا ہے کہ اللہ رب العزت نے پہلے تو فرمایا دونوں کے ساتھ اس نے سلوک کرنا ہے لیکن بالخصوص جب وہ بڑھاپے میں پہنچ جائیں تو اب وہ تمہاری محبت تمہاری شفقت تمہاری اطاعت تمہارے سلے کے زیادہ حق دار ہیں اور دیکھیں نا اللہ کریم نے کتنا خوبصورت فرمان ہے کہ دعا کرو اللہ کی بارگاہ میں یا اللہ ان پر اس طرح رحم کر جس طرح بچپنے میں مجھ پر رحم کیا کرتے تھے بچپنے کے اندر بچہ شرارتیں کرتا ہے والدین اس کو صحیح سمت لے کر آتے ہیں والدین اتنی محبت بچے کے ساتھ کرتے ہیں اگر چھوٹا بچہ ہے نا سامنے کوہ بیٹھا ہے ایک مرتبہ اپنے والدین سے پوچھتا ہے بابا ماما یہ کیا ہے تو والدین بتاتے ہیں دوسری مرتبہ پوچھتا ہے پھر بتاتے ہیں تیسری مرتبہ پوچھتا ہے پھر بتاتے ہیں کبھی انکار کرتے نہیں کبھی تنگ آتے نہیں ہیں تو اللہ فرماتا ہے جس طرح بچپن میں تجھ سے وہ تنگ نہیں آئے اب ان کے بڑھاپے میں تم نے بھی ان سے تنگ آنا نہیں ہے سورہ لقمان کے اندر اللہ کریم نے والدین کے ساتھ اس نے سلوک کا حکم دیا ارشاد فرمایا انشکر لی والی والدین میرا بھی شکر ادا کرو اور والدین کا بھی شکر ادا کرو میرا بھی شکر ادا کرو اور والدین کا بھی شکر ادا کرو مفسرین کرام ارشاد فرماتے ہیں کہ یہاں اللہ نے اپنا شکر ادا کرنے کے ساتھ والدین کا شکر ادا کرنے کا حکم دیا ہے تو والدین کا شکر کیسے ادا ہوگا تو مفسرین کرام فرماتے ہیں کہ تم اللہ کی نعمتیں کھانے کے بعد جب اس کی بندگی کرتے ہو مثلا نماز پڑھتے ہو تو یہ اللہ کا شکر ادا کرنا ہے اور جب گھر جا کے والدین کی خدمت کرتے ہو تو یہ والدین کا شکر ادا کرنا ہے اور یہ والدین انسان کے لیے ایسی گولڈن چیزیں ہیں کہ جن کا دنیا میں کوئی بھی نعم البدل موجود نہیں ہے میں اکثر یہ بات کرتا ہوں کہ اس کائنات کے اندر اللہ نے ہر چیز کا آلٹرنیٹ نعم البدل انسان کو عطا کیا ہے آپ خود سوچیں کہ اولاد بڑا نازک رشتہ ہے لیکن اگر کسی کی اولاد فوت ہو جائے یا اللہ اپنی بارگاہ میں واپس بولا لے تو اس کے کرم سے امید کی جا سکتی ہے نا کہ وہ اولاد دوبارہ عطا فرما سکتا ہے لیکن یقین جانے ہر چیز مل جاتی ہے والدین چلے جائیں دوبارہ کبھی ملتے نہیں ہے بس ایک مرتبہ ہی ملتے ہیں اس لیے سرور کائنات صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم آپ نے اپنے غلاموں کو تیار کیا اور اپنے غلاموں کو بتایا کہ اگر اللہ کی اطاعت اور بندگی کے بعد اس کے محبوب کی اطاعت اور اس کے محبوب کا حکم کو ماننے کے بعد کسی تیسری ذات کا حکم ماننا تمہارے اوپر لازم اور ضروری ہے یا تمہارے باپ کی ہستی ہے یا تمہاری ماں کی ہستی ہے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا یہ فرمان مجھے اور آپ کو والدین کی خدمت کرنے کے اوپر کتنا عجر ہے اس طرف اشارہ کر رہا ہے حضور فرماتے ہیں ردالربی فی ردالوالدین اے انسان تیری رب کی رضا تیرے والدین کی رضا میں چھپی ہوئی ہے تو اگر رب کو منانا چاہتا ہے اپنے والدین کو منالے اگر رب مانتا ہے تیرا تو وہ اس لیے مانتا ہے کہ تیرے والدین تجھ پہ راضی ہے وَسُخْتُ الرَّبِّ فِي سُخْتِ الْوَالِدَيْنَ اور ارشاد فرمایا کہ اللہ کی نراضی تیرے والدین کی نراضی میں ہے یعنی اگر والدین نراض ہیں انسان اللہ کی بارگاہ میں آکے سر جھکاتا بھی رہے نوافل پڑتا بھی رہے بندگی کرتا بھی رہے اس کی ساری نمازیں اس کے موہ پہ دے ماری جائے گی جب تک والدین راضی نہیں ہے اللہ کوئی بھی عبادت قبول کرتا نہیں ہے اور یہ کتنی عظیم نعمت ہیں ایک خوبصورت حدیث مبارکہ سمات کیجئے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم آپ نے بڑی خوبصورت بات ارشاد فرمائی حضرت ابن عباس رضی اللہ تعالی عنہما آپ اس حدیث مبارکہ کے راوی ہیں اور آپ ایمان کے ساتھ اس حدیث کو سنیں گے طبیعت خوش ہو جائے گی حضرت ابن عباس فرماتے ہیں حضور اقدس صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا من اصبح مدیعن فی والدی جس نے صبح کی اس حال کے اندر کہ وہ اپنے والدین کا خدمت کرنے والا ہے کیا کرنے والا ہے والدین کی خدمت کرنے والا ہے حضور علیہ وآلہ وسلم ارشاد فرماتے ہیں جس نے صبح ہوتے اپنے والدین کی اطاعت کی ہے اللہ کریم نے صبح کے وقت ہی جنت سے اس کے لئے دو دروازوں کو کھول دیا ہے اللہ نے جنت کے دو دروازوں کو اس پر کھول دیا ہے وَإِنْ كَانَ وَاحِدًا فَوَاحِدًا اب والدین دو ہستیوں کا مجموعہ ہے نا باپ اور ماں حضور فرماتے ہیں اگر باپ اور ماں دونوں کی اطاعت کرتے ہوئے صبح کی ہے تو اللہ صبح کے وقت جنت کے دو دروازے کھولے گا وَإِنْ كَانَ وَاحِدًا فَوَاحِدًا اگر والدین میں سے ایک زندہ ہے اور اس نے ایک کی خدمت کی ہے ایک کی اطاعت کی ہے اللہ اس کے لئے جنت کا ایک دروازہ کھول دے گا کیا کرے گا جنت کا ایک دروازہ کھول دے گا وَإِبْ وَمَنْ أَمْسَى اب اس شخص کے لئے بعید ہے جو والدین کا نافرمان یا ناشکرہ ہے ارشاد فرمایا وَمَنْ أَمْسَى آسِيًا لِلَّهِ فِي وَالِدَيْهِ اَسْبَحَ لَهُ بَابَانِ مَفْتُوحَانِ مِنَ النَّارِ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ارشاد فرماتے ہیں جس نے اپنے والدین کے حقوق کی ادائی کی کے اندر اللہ کی نافرمانی کی اللہ کا حکم ہے نا والدین کی خدمت کرو اس نے والدین کی خدمت نہیں کی والدین کو تکلیف دی ہے عذیت دی ہے اللہ نے جو والدین کے بارے میں حقوق متعین کیے ہیں اس بارے میں اس نے نافرمانی کی ہے تو نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم فرماتے ہیں اللہ اس کے لئے جہنم کے دو دروازوں کو کھول دیتا ہے اور آگے ارشاد فرمایا وَإِنْ قَانَ وَاحِدًا فَوَاحِدًا اور اگر ایک کی نافرمانی کی ہے تو جہنم کا ایک دروازہ کھول دیا جاتا ہے تو نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا یہ فرمان بتا رہا ہے کہ انسان اگر جنت کا متلاشی ہے اور وہ چاہتا ہے کہ اس کو اللہ کی طرف سے جنت کی نعمتیں دنیا میں میسر آ جائیں جنت کے دروازے دنیا میں رہتے ہوئے اس کے لئے کھول دیا جائیں تو ایک ہی طریقہ ہے کہ وہ اپنے والدین کی خدمت و اطاعت کر لے اور آگے نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ اگر اس نے والدین کی نرازی کی ہے تو اس کے لئے دوزک کے دروازوں کو کھول دیا جائے گا تو میرے محبوب کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ماں کے غلاموں یہ والدین تو ہمارے لئے جنت ہے بلکہ جنت کے ٹکٹ ہے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ارشاد فرماتے ہیں کہ الجنت الجنت تحت اقدام الامہات اللہ نے جنت تمہارے ماں کے قدموں کے نیچے رکھی ہے والابو اور حضور علیہ السلام نے باپ کے بارے میں ارشاد فرمایا کہ یہ جنت کے دروازوں میں سے مرکزی دروازہ ہے ماں کی خدمت بھی جنت ہے اور باپ کی خدمت بھی کیا ہے جنت ہے حضرت رفعہ بن عیاس رحمت اللہ تعالیٰ آپ ارشاد فرماتے ہیں کہ عیاس بن معاویہ کی والدہ کا انتقال ہوا تو وہ رونے لگے یعنی کسی تابعی کی والدہ فوت ہوئی تو وہ رونے لگے تو کسی نے پوچھا کہ روتے کیوں ہو تو انہوں نے فرمایا اللہ نے میرے لئے جنت کے دو دروازوں کو کھولا تھا میری مات دنیا سے گئی ہے تو میرا ایک جنت کا دروازہ بند ہو گیا ہے بس یہ سمجھنے کی بات ہے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم آپ اپنی ساری زندگی اپنے صحابہ اکرام کو یہی تعلیم دیتے رہے یہی بات بتاتے رہے بلکہ حضرت سید عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہ آپ ارشاد فرماتی ہیں حضور علیہ السلام نے جہاں اپنے غلاموں کو باپ کا عدب سکھایا وہیں ماں کا عدب سکھایا جہاں ماں کی خدمت کے بارے میں حکم دیا وہیں باپ کی خدمت کے بارے میں بھی حکم دیا حضرت عائشہ فرماتی ہیں کہ ایک شخص نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی بارگاہ میں حاضر ہوتا ہے اس کے ساتھ اس کا بوڑا ایک باپ بھی تھا نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اب اپنے اس غلام کو کیا نصیت کرتے ہیں حضور فرماتے ہیں لا تمشی امامہو اگر یہ تیرا باپ ہے تو اپنے باپ کا عدب تو نے اس لحاظ سے کرنا ہے لا تمشی امامہو اس سے کبھی بھی آگے نہیں چلنا باپ سے کبھی بھی آگے نہیں چلنا ولا تقود قبلہو اور اپنے باپ کے بیٹھنے سے پہلے کبھی بھی نہیں بیٹھنا ولا تدو بھی اس میں ہی اور اپنے باپ کو کبھی بھی اس کے نام سے نہیں بلانا بلکہ ابباجان والد محترم کہہ کر بلانا ہے ولا تستبالہو نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم آپ ارشاد فرماتے ہیں اور کبھی بھی ان کو گالی مت دینا یہ تیرے باپ کا حکم ہے اسی طرح نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ماں کی عظمت و شان کو بھی بیان کیا ہے آج ہمارے سٹیجز کے اوپر ماں کی شان تو بیان کی جاتی ہے باپ کی شان کم کم بیان کی جاتی ہے لیکن قربان جن سرور کائنات صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی ذات پر جہاں آپ نے ماں کو عزت عطا کی ہیں وہیں اللہ کے نبی نے باپ کو بھی عزت عطا کی ہیں اور اللہ نے قرآن کے اندر دونوں کو شان عطا کی ہیں اور میرے محبوب کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم آپ نے پھر پریکٹیکل یہ کام کر کے دکھایا ہے یہ بڑی معروف بات ہے جو آپ سنتے رہتے ہیں حضرت انس ابن مالک رضی اللہ تعالیٰ عنہ آپ اس کے راوی ہیں آپ فرماتے ہیں کہ مقام جعرانہ تھا جعرانہ تھا حضور علیہ السلام گوشت تقسیم فرما رہے ہیں اچانک کہ بوڑی خاتون آتی ہیں بڑھاپے کی وجہ سے جن کے ماتھے کے اوپر شکنے پڑ چکی ہیں ہاتھ کانپ رہے ہیں اور گرد و غبار کے آثار اس کے وجود سے ظاہر ہے لگتا تھا کہ وہ آنے والی بڑی دور سے آئی ہے سرور کائنات آتا دیکھتے ہیں اٹھ کے حضور استقبال فرماتے ہیں اپنی جگہ پہ بٹھاتے ہیں اور حضور بڑی محبت فرماتے ہیں جب وہ خاتون جانے لگتی ہیں حضور تحائف اور انعامات دے کر رخصت کرتے ہیں اور چھوڑنے کے لئے آگے تک قدم بڑھاتے ہیں صحابہ اکرام حیران ہیں کہ اس سے پہلے اس خاتون کو کبھی نہیں دیکھا جب وہ چلی جاتی ہیں تو عرض کرتے ہیں یا رسول اللہ اس عورت کے ساتھ اتنی محبت اور شفقت یا رسول اللہ یہ کون ہے تو میرے کریمہ کا ارشاد فرماتے ہیں یہ آنے والی کوئی عام نہیں یہ وہ میری ماں حلیمہ ہے اللہ نے جس کی چھاتی سے مجھے دودھ عطا کیا ہے تو آپ خود اندازہ کرو کہ جو میرے اور آپ کے نبی رزائی ماں حضرت حلیمہ حضور کی حقیقی والدہ نہیں ہیں بولی حقیقی والدہ نہیں ہیں میرے کریم آقا کی رزائی ماں ہیں یعنی صرف حضرت علیمہ نے دودھ پلایا ہے حقیقی والدہ تو آپ علیہ السلام کی حضرت سیدہ تیبہ تاہرہ سیدہ آمینہ سلام اللہ تعالیٰ علیہ جن کا وصال حضور کے بچپنے میں ہو جاتا ہے تو نبی اکرم جب رزائی ماں کے ساتھ اتنی محبت کر رہے ہیں اگر آپ کی ماں زندہ ہوتی تو حضور علیہ السلام ان کے کتنے خدمت فرمایا کر دے تو برادران اسلام اگر ہم چاہتے ہیں کہ آسمان سے اللہ کی رحمتوں کا نزول ہو اگر ہم چاہتے ہیں کہ اللہ ہمارے اوپر مہربان ہو یاد رکھئے والدین پہ خرچ کرنے سے کبھی بھی رزق کم ہوتا نہیں ہے والدین کی خدمت کرنے سے کبھی انسان تکلیفوں میں مبتلا ہوتا نہیں ہے میرے پاس وقت نہیں بگرنا احادیث کا زخیرہ ہے حضور فرماتے ہیں کہ جس بندے کو لگتا ہے اس کا رزق کم ہے والدین کی خدمت کرے اللہ رزق میں اضافہ فرما دے گا جس کو لگتا ہے کہ اس کی صحت میں کمی ہے والدین کی خدمت کرے اس کو صحت مل جائے گی تو یہ ہمارے لئے انمول چیزیں ہیں جو اللہ نے ان رشتوں کی صورت میں ہمیں عطا فرمائی ہیں اور جو ان کی خدمت نہ کر سکا گویا وہ اللہ کی رحمتوں سے معروم ہو گیا بس آخری عدیث مبارکہ سنیے اور اسی پہ گفتگو ختم کر رہا ہوں حضور علیہ السلام حجرہ مبارکہ سے باہر نکلتے ہیں مبارک ممبر کے اوپر حضور پہلا قدم رکھتے ہیں ممبر کی پہلی سیڑھی پہ سرکار پہلا قدم رکھتے ہیں فرماتے ہیں آمین دوسری سیڑھی پہ قدم رکھتے ہیں پھر فرماتے ہیں آمین تیسری سیڑھی پہ قدم رکھتے ہیں پھر فرماتے ہیں آمین صحابہ اکرام حیران ہوئے کہ آج خلاف معمول واقعہ ہوا پہلے حضور دعا مانگتے ہیں ہم آمین کہتے ہیں آج دعا مانگنے والا کوئی نظر نہیں آرہا لیکن حضور آمین فرما رہے ہیں حضور علیہ السلام کی بارگاہ میں عرض کیا جاتا ہے میرے کریم آقا فرماتے ہیں پتہ میں نے تین مرتبہ آمین کیوں کہی یا رسول اللہ فرمائیے حضور فرماتے ہیں دعا کرنے والا جبریل تھا اور دعا پہ آمین کہنے والا رب کا حبیب تھا اب دعا کیا ہے حضور فرماتے ہیں جبریل آیا اور جبریل نے پہلی دعا یہ کی یا رسول اللہ خاک آلود ہو جائے وہ انسان اس کی ناک خاک آلود ہو جائے تباہ و برباد ہو جائے وہ انسان جس کے سامنے آپ کا ذکر کیا جائے اور وہ آپ پہ درود نہ پڑ دے وہ آپ کی ذات پہ درود نہ پڑ لے وہ انسان تباہ و برباد ہو جائے حضور فرماتے ہیں میں نے اس دعا پہ آمین کہہ دیا دوسری دعا یہ کی کہ یا رسول اللہ خاک آلود ہو جائے وہ انسان جسے رمضان کریم ملے اور وہ رمضان میں اپنی بخشش نہ کروا سکے حضور فرماتے ہیں میں نے کہہ دیا آمین تیسری سیڑھی پہ قدم رکھا تو جبریل نے تیسری دعا کی یا رسول اللہ تباہ و برباد ہو جائے وہ انسان اڑھاپے میں ملے اور وہ ان کی خدمت کر کے جنت میں نہ چلا جائے تو حضور فرماتے ہیں میں نے کہہ دیا آمین تو اب جس دعا پہ حضور آمین کہہ دے رات ہو سکتی ہے نہیں ہو سکتی اس انسان کو تباہی و بربادی سے کوئی بھی چیز نہیں بچا سکتی جس کے بارے میں حضور نے یہ کہہ دیا ہے لہٰذا حضور کی اس دعا حضور علیہ السلام کے حکم کے مطابق اپنے والدین کی خدمت کریں کریں گے تو اللہ سلے کے اندر بے شمار نعمتیں عطا فرمائے گا اس دنیا میں بھی نعمتیں عطا اور اس جہان میں بھی نعمتیں عطا فرمائے گا اللہ کی بارگاہ میں یہی دعا ہے کہ جن کے والدین زندہ ہیں اللہ ان کی خدمت کی توفیق عطا فرمائے اور جن کے اس دنیا سے رخصت ہو چکے ہیں اللہ کریم ان کی کامل مغفرت و بخشش فرمائے یہ دیکھیں نا دین اسلام ہے باتوں میں سے باتیں بڑھ جاتی ہیں دین اسلام ہے دین اسلام اتنا خوبصورت دین ہے کہ ہمارا ہمارے تعلق والوں کے ساتھ جو رشتہ ہے نا یہ صرف دنیا تک نہیں ہے یہ رشتہ مرنے کے بعد بھی جاری و ساری رہتا ہے والدین زندہ ہیں تو کیا کرنا ہے ان کی خدمت اگر وہ دنیا سے چلے گئے ہیں تو خدمت کی ایک صورت یہ بھی بتائی ہے اگر وہ دنیا سے چلے جائے ہیں تو ان کی قبر کی زیارت کر لو اگر وہ دنیا سے چلے گئے ہیں تو خدمت کی صورت یہ ہے ہاتھ اٹھا کے ان کے لئے بخشش کی دعا کرو رب جعلنی مقیم السلاتی و من ذریعتی ربنا و تقبل دعا اور آگے کیا فرمایا ربنا فر لی والی والدیہ یا اللہ میری بھی بخشش فرما میرے والدین کی بھی بخشش فرما تو مرنے کے بعد ان کے ساتھ محبت کا حق ادا کرنے کا طریقہ یہ ہے کہ ہاتھ اٹھا کے ان کے لئے بخشش اور میں آپ کو ایک چھوٹا سا عمل بتاتا ہوں میں نے اپنے بزرگوں کو بھی دیکھا اپنے نانا جان کو بھی دیکھا ایسے کرتے ہوئے اور اس کے علاوہ بے شمار بزرگان دین کو کرتے ہوئے ایسے دیکھا ہے کہ جب بھی ان کے سامنے کھانے کے لئے دسترخان سجایا جاتا ہے یہ صرف دو چار منٹوں کی بات ہے بات دو چار منٹوں کی ہے لیکن عجر کے لحاظ سے یہ بات بہت بلند ہے جب بھی کھانا سامنے آتا ہے اللہ ان کا ثواب میرے مرے ہوئے والدین کو عطا فرما دے میرے مرے ہوئے رشتہ داروں اب یہ جو عصال سواب ہے یہ معتاد نہیں ہے کہ لاکھوں بندے اکٹھے ہوں گے تو پھر عصال سواب ہوگا دیکھیں چڑھیں گی تو عصال سواب ہوگا یہ تو بس ہاتھ اٹھا کے دعا کرنا ہے تو کسی بھی وقت کی جا سکتی ہے تو اپنی زندگی میں معمول بنائیں اپنے والدین کے لئے نوافل پڑیں اپنے والدین کے لئے دعائیں کریں کی تفیق عطا فرمائے وَمَا عَلَيْنَا إِلَّا الْبَلَابُ الْمُبِينَ